پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت انمول تحفہ اور کائنات کی بقا کی زمانت ہے پانی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر پانی جیسی نعمت ہم سے چھن جائے تو قرعہ عرض پر زندگی ناممکن ہو جائے گی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا ہے پانی کے بغیر انسان تو کیا چرند پرند یہاں تک کہ زمین میں نمی نہ ہوں تو بیج بھی نہیں اک سکتا انسان پانی کے بغیر صرف چند دن تک زندہ رہ سکتا ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پانی کو زائر نہ کرو چاہے تم بہتے دریا کے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو انسانوں کو نہ صرف پینے بلکہ کھانے خود کو اور ماحول کو ساتھ ستھا رکھنے کے ساتھ ساتھ ہیوانات پودوں اور درختوں کینے کے دھاشت کے لیے بھی پانی کی ہمہ وقت ضرورت رہتی ہے انیس سو بہانمے میں اقوام متحدہ کے ذریع احتمام ماحولیات کی موضوع پر منقط کردہ بین الاقوامی کانفرنس میں پینے کے صاف پانی کے حوالے سے عالمی دن منانے کی تجویز پیش کی گئی جس کا بنیادی مقصد دنیا بھر میں دستیاب ذرائع سے پانی کو پینے کے قابل بنانے کا طریقہ کار تلاش کرنے کی سوچ کو فروغ دینا تھا اقوام متحدہ کی سالانہ ریپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار ان چند بدقسمت ممالک میں ہونے لگا ہے جہاں پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے دنیا بھر میں قلت آپ کے شکار ملکوں میں بتنے عزیز تیسے نمبر پر پہنچ چکا ہے جس کی نصف سے زیادہ آبادی الودہ پانی پینے پر مجبور ہے اور دور حاضر میں بھی کئی دہاتوں میں لوگوں کو صاف پانی حاصل کرنے کیلئے میلوں پیدل سفر کرنا پڑ رہا ہے آنے والے وقتوں میں پاکستان کا اصل مسئلہ دہشتگردی نہیں بلکہ پانی ہوگا اگر پاکستان نے پانی کے ذخائر محفوظ کرنے کیلئے ضروری اقدامات نہ کیے تو دوہزار پچیس میں پاکستان پانی کے شدید بہران کا شکار ہو جائے گا حکومت پاکستان اور حکومت خیبر پختنخواہ عوام کو پینے کا صاف پانی اور سا سترہ ماہول فراہم کرنے کیلئے کوششہ ہیں اس لئے دوہزار چودہ میں Water and Sanitation Services پشاور کا قیام عمل میں لائے گیا ادارے کی بہتر کارکردگی اور واضح تقدیلی کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دیویجنل ہیڈکوارٹرز میں Water and Sanitation Services کمپنی ابتاباد Water and Sanitation Services کمپنی بنو Water and Sanitation Services کمپنی ڈرہ اسمائل خان Water and Sanitation Services کمپنی کوہارٹ Water and Sanitation Services کمپنی مردان اور Water and Sanitation Services کمپنی منگا ورہ سوات قائم کی جن کی بنیادی ذمہ داریاں صاف پانی کی فراہمی نکاسی آب اور روزمرہ کی کورے کرکٹ کو ٹھکانے لگانا ہے تمام کمپنیاں لاکھوں لوگوں کو روزمرہ کی بنیاد پر مختلف ذرائع سے حاصل کیے جانے والا پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے علاوہ لیکی جس کا خاتمہ Water Tanko کی صفائی Water Sample Collection پانی کے میار کا معاینہ زنگ الود پائپ کی تبدیلی نئے کنیکشن کی فراہمی Florination غیر قانونی کنیکشن کے خلاف کاروائی ٹیوب ویلوں کی بحالی اور مرمت کے ساتھ ساتھ شعور و آگاہی پیدا کرنے کے لئے کام کر رہی ہیں پانی اور صفائی کے اہمیت کے حوالے سے آگاہی سٹالز سکولوں کالجوں میں آگاہی سیشنز شاپ ٹو شاپ اور گھرگر مہم اور مساجد میں اعلانات سمیت تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں WCC کے درمیان تاون برہانے باہمی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے اکتوبر 2018 میں سویس ڈیویلپمنٹ کارپوریشن کی تقنیقی اور مالی تاون سے اسوسییشن آف وارٹر انڈ سینٹیشن کمپنیز آسک کا قیام عمل میں لائے گیا جو ایک محصر کردار ادا کر رہا ہے آج کا یہ پروگرام بھی اسوسییشن آف وارٹر انڈ سینٹیشن کمپنیز آسک کے بینر تلے منعقد ہو رہا ہے اور مستقبل قریب میں بھی ایسے پروگراموں کا انعقاد عمل میں لائے جائے گا آئیں آج کے دن یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم کچن میں برتنوں کو دھوتے وقت پانی بند رکھیں گے پھلوں اور سبزیوں کو دھوتے وقت بہتے پانی کی بجائے گہرے برتن کا استعمال کریں گے نہاتے ہوئے اپنے شاور کے اخراج کو کم رکھیں گے جس سے ہم چالیس لٹر تک پانی بچا سکتے ہیں دانتوں کو برش اور وضو کرتے وقت وقفے کے دوران پانی کے نل کو بند رکھیں گے جس سے ہم چالیس لٹر تک پانی بچا سکتے ہیں شیف کرتے وقت پانی کی نل کو بند رکھیں گے اور پانی کیلئے الہدہ کپ استعمال کریں گے گاڑی دھوتے وقت گریلو پائپ کی بجائے بالٹی کا استعمال کریں گے جس سے ہم تین سو لٹر پانی بچا سکتے ہیں فرش کو پانی سے دھونے کی بجائے جارو اور برش سے صاف کریں گے اور پونچے استعمال کریں گے پودوں کو پانی دینے کے لیے پائپ کی بجائے فوارے والے برطن کا استعمال کریں گے تاکہ اس طرح ہم پانچ سو لیٹر پانی بچا سکیں پانی کو ضائع ہونے سے بچائیں اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے